حمزہ کی رہائی نون لیگی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں پاکستان کی تاریخ حالیہ زمنی انتخابات کو یاد رکھے گی یہ خون خرابے اور دلچسپی سے بھرپور تھے کراچی میں گولیاں چلیں ڈسکا میں دو بندے مارے گئے چھوٹے سے شہر میں فائرنگ کرنے والے دن دن آتے پھرتے رہے جیسے تیسے ووٹ پڑ گئے جب گنتی کی باری آئی تو مزہ سے بھرپور ایسے لگ رہا تھا جیسے رات گیارہ بجے کی سڈاٹ میں کوئی مزہیہ پروگرام چل رہا ہو اینے سیونٹی فائیو کے بیسے زائد پولنگ سٹیشنوں کا عملہ ہی غیب ہو گیا گیارہ گھنٹے کے بعد اچانک اکٹھا آرو کے پاس پہنچ گیا وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ دن تھی دائریک انصاف کو بری شکست ہوئی سندھ پنجاب میں تو ہاری ہی ہے خیبر پختونخواہ میں تو اپنی جیتی ہوئی سیٹ چھن گئی اپوزیشن کو گھر میں گس کر مارنے کا نعرہ بھی مل گیا زمنی انتخابات اور ان کے نتائج نے ایک ماحول بنا دیا یہ معلوق مناجمات کے لیے اچھا نہیں آج کل پی ٹی آئی وزراء کے چہروں پر پریشانے بھی نظر آ رہی ہے اس ماحول میں کوئی اپسٹ ہو جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا اپسٹ کے بعد ہل چل مجھ جائے گی بحث یہ ہے کہ وزیراعظم کا شو آف ہینڈ پر اتنا اسرار کیوں ہے ان کو اتنا خوف کیوں ہے کچھ ڈر ہے تو اتنا شور مچا رہا ہے پی ٹی آئی کی وہ چمک دمک نہیں رہی جو ڈھائی سال قبل تھی زمنی الیکشن حکومت کے لیے شرمندی کا باعث بن چکے ہیں نونڈی کو تو نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا ہے الیکشن نفسیاتی جنگ ہوتی ہے مخالف کو مروع کرنا ہوتا ہے بیان بازی ہوتی ہے دوسری سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو اور توڑ ہوتی ہے دونوں ناسے نفسیاتی جنگ میں اہم ہوتے ہیں زمنی انتخابات کا سینٹ سے برائے راز کوئی تعلق نہیں لیکن نفسیات کا تعلق ضرور ہے کوشش دونوں طرف سے ہے کہ ہم جیت جائیں وہ ہار جائیں اس وقت نفسیاتی طور پر اپوزیشن کا پرڑا بھاری نظر آتا ہے دوسری جانب لاور آئی کورٹ سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباز شریف کی زمانت ہو گئی انہوں نے تقریباً دو سال قید کاٹی ہے جیل نے حمدہ شہباز شریف کی سیاسی قد کو بڑھا دیا ہے دوسری اہم اپاکستانی سیاست کیا اختیار کرے گی دیکھا جائے تو یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل واقع ہے حمدہ شہباز کا صورت صحبہ ہوتا ہے یہ پنجاب کے ڈیفیکٹی وزیراعلا بھی رہے ہم نے دیکھا کہ ایم پی ایز ایم این ایز کا ان کے دفتر کے باہر رش لگا ہوتا تھا آنے والے الیکشن سے پہلے ان کے تعلقات کی بہت اہمیت ہے حمدہ شہباز کی تنظیمی گرفت مریم نواز سے زیادہ ہے ابھی تک مریم نواز سب کچھ اکیلے کھیل رہی تھی اب ان کا ساتھ دینے والا باہر آ گیا ہے نون لیگی ذرائر بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو دوہزار تیرہ میں بطور وزیر آزم آگے لانے میں قائل کرنے میں حمدہ شہباز نے کردار ادا کیا نواز شریف بھی وقتن فوقتن ان کو سیافی جانشین قرار دیتے رہے حمدہ شہباز کے پاس چوائس ہے کہ وہ مریم نواز کے ساتھ مل کر چلیں یا پھر چودری نصار کی طرح بغاوت کر دے کیونکہ نون لیگ میں کئی ایسی ارکانیں سم لی ہیں جو مریم نواز کے بیانی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں وہ کر کیا سکتے ہیں اس وقت مریم نواز نے پارٹی نظریہ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے نواز شریف کا ہاتھ بھی ان کے سر پر ہے حمدہ شہباز کے پاس دو ہی راستے ہیں کہ یہ کہ وہ مریم نواز کی سپورٹ کریں یا پھر خاموش ہو جائیں لیکن حمدہ شہباز نہ تو خاموش رہیں گے اور نائی چودری نصار بنیں گے شہباز شریف یا حمدہ نے پارٹی ٹریک ور کرنی ہوتی تو پہلے ہی کر لیتے اس وقت میدان صاف تھا جب نواز شریف اور بنیب نواز اندر تھے شریف خاندان کا تعلق بہت مضبوط ہے شریف خاندان میں ایک دوسرے کی بہت عزت ہے ان کے آپس میں سو اختلافات بھی ہوں تو ان کی بدن بولی سے کبھی بھی نہیں لگے گا لگ کہ کوئی اختلاف ہے ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ جج ارشد ملی کے حوالے سے پریس کون فرف میں شہباز شریف نہیں بیٹھنا چاہتے تھے مریم نواز کے کہنے پر ان کو بیٹھنا پڑا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک نیام میں دو تلوارے رہتی ہیں یا نہیں میرے خیال میں حمدہ شہباز پنجاب کو دیکھیں گے اور مریم نواز مرکز میں رہیں گی اگر مریم نواز دوبارہ سے گرفتار ہوتی ہیں تو پھر بھی پارٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا مریم نواز نے اپنے آپ کو پارٹی میں منوالیا ہے ایک بار پھر پارٹی کو زندہ کیا مخالفین کی لاکھ کوششوں اور دعووں کے باوجود اپنے ارکان کو بکھرنے نہیں دیا اپنا وارڈ بھی برقرار رکھا ہوا ہے جس کی تازہ مثال زمن انتخابات ہیں غور کیجئے تو نون لیگ کا ڈی اے نے تبدیل ہو گیا ہے احتجاج اور دھرنوں کی سیاست فیدور بھاگنے والی نون لیگ اب جاریانہ پارٹی بن چکی ہے اب تھنڈا میٹھا بیانیاں نہیں جل سکتا تلواریں ایک ہی نیا میں رہیں گی لیکن چلے گی وہی جس میں مخالفین کو کٹنے کی صلاحیت ہوگی